کتنے سارے پرابلمز لوگوں کی زندگی میں چلتے ہیں دھاگا باندے ہوئے ہیں اگر دھاگا خواب ہو رہا ہے توٹ جائے گا تو میرا کیا ہو جائے گا ہاں اور تعویز پینا ہوا ہے ابھی بلے تعویز وہاں رہ گیا میرا پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے میرا من اللہ کا تمیمتن فقد اشراکا جس نے تعویز تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلق شیعن فقد بخلہ علی جو کوئی چیز لٹکاتا ہے اسی کے سپورٹ کر دیا ہے اس کا بھروسہ ہونے لگتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ قرآن والا تعویز لٹکا سکتے باقی تعویز لٹکا ہے تو شرک کیا اس میں فرق نہیں کیا کہ تعویز لٹکا ہے تو شرک کیا یہاں یہ ہوتا ہے تو میرے بھائی و میرے بہنیں آپ سب کے سامنے ایک بیسک دعوت ہے دعوت کیا ہے اپنے عقیدے اور ایمان میں یہ چیز زندگی بھر کے لئے بنا لو اپنے ہی نہیں گھر والے بچے دو صحباب کس کو بتا سکتے بتاؤ کہ یہ کہنا کہ اچھا برا صرف اللہ کے ہاتھ میں بنانے والا بھی وہی ہے مالک بھی وہی ہے چلانے والا بھی وہی ہے زندگی موت بیماری شفا رزق اولاد سب چیز اسی کے ہاتھ میں اسی کے اوپر ہمارا ایمان ہے اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے ایک کے ہاتھ میں سب کچھ ہے باقی سب مخلوق ہے وہ خالق ہے باقی سب کا مالک وہی ہے کھلانے والا ہے اسے کھانے کی کوئی ضرورت نہیں اسے نعلیم کی ضرورت ہے اسے ناران کی ضرورت ہے یہ پہچاننا کہ کس ذات پر ہم نے اپنے ایمان درخوایا باقی سب کچھ ہے موسیقی